حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نوی مناجات خدا سے محبت کرنے والوں کی مناجات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی رحم کرنے والا ہے الہی من ذا اللہ ذاق حلاوت محبتیک فرام منکہ بدل خدایہ وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے بدل کا خواہش مند ہو اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے روکردانی کرے بس تو ہم کو ان میں سے قرار دے جن کو تو نے اپنے قرب اور دوستی کے لیے منتخب کیا ہو وَأَخْلَصْتَهُ لِوَدْدِكَ وَمَحَبَّتَكِ وَشَوَّقْتَهُ إِلَى لِقَائِكِ وَرَضَّيْتَهُ بِغَضَائِكِ اور جن کو تو نے اپنی محبت اور مودت کے لیے خالص کیا ہو اور جن کو اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہو اور جن کو اپنے فیصلے سے راضی بنایا ہو وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكِ وَحَبَوْتَهُ بِرِضَاءَكِ وَأَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلَاءَكِ اور اپنی ذات کا دیدار عطا کیا ہو اور جس کو اپنے مقام رضا کے لیے برگزیدہ کیا ہو اور جس کو اپنے حجر و فراق سے پناہ میں لیا ہو وَبَوَّأْتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ فِي جِوَارِكِ وَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتَيكِ وَأَحَلْتَهُ لِعِبَادَتَيكِ اور جس کو اپنے جوار میں نشے منگاہِ عالمِ صدق قرار دیا ہو اور جس کو اپنی معرفت سے مقصوص کیا ہو اور جس کو اپنی عبادت کا اہل قرار دیا ہو وَحَيَّمْتَ قَلْبَهُ لِعِرَادَتَيكِ وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشَاهَدَتَيكِ وَأَخْلَئِتَ وَجْهَهُ لَآیَاكِ اور جس کی دل نے اپنی ارادے کا مسکن بنایا اور جس کو تُو نے اپنے مشاہدے کے لیے منتخب کیا ہو اور جس کے چہرے کو اپنے لیے خالی کر لیا ہو وَفَرَغْتَ فُعَادَهُ لِحُبِّكِ وَرَغْبْتَهُ فِي مَا عِنْدَایَاكِ وَأَلْهَمْتَهُ ذِكْرَایَاكِ وَأَوْزَعْتَهُ شُكْرَاكِ اور جس کے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر لیا ہے اور جس کو رقبت دی ہے اس چیز کی جو تیرے پاس ہے اور جس کو اپنے ذکر کا الہام کیا اور جس کو اپنا شکر عطا کیا ہے وَشَغَلْتَهُ بِطَاعَتِكِ وَصَيِّرْتَهُ مِن صَالِحِ بَرْيَتَكِ وَاخْتَرْتَهُ لِمُنَاجَاتِكِ اور جس کو اپنی اطاعت میں مشغول کیا ہے اور جس کو اپنی مخلوق میں بہترین قرار دیا ہے اور جس کو اپنی مناجات کے لیے اختیار کیا ہے وَقَطَعْتَ عَنُوْ كُلَّ شَيْئَئِ يَقْطَعُهُ عَانْكِ اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِمَّا نَدَعْبُهُمُ الْارْتِعَاحُ إِلَيْكَ وَالْحَنِينَ اور جس سے ہر چیز کو منقطع کر دیا ہے جو اس کو تجھ سے دھول کر دی ہے خدایہ ہم کو ان میں سے قرار دے جن کا طریقہ تجھ سے خوش ہونا ہے اور تیری طرف رقبت رکھنا ہے وَدَهُرْهُمُ الزَّفْرَةُ وَالْأَنِينَ جِبَاهُهُمْ سَاجِدَتُ لِعَظَمَتِكِ وَعُيُونَهُمْ سَاهِرَةٌ فِي خِدْمَتِكِ اور تمام عمر آہو نالے میں گرفتار ہیں جن کی پیشانیاں تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور جن کی آنکھیں تیری خدمت میں بیدار ہیں وَدُمُوعُهُمْ سَائِلَتُمْ مِنْ خَشْيَتِكِ وَقُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَتُمْ بِمَحَبَّتِكِ وَأَفْئِدَتُهُمْ مُنْخَلِعَتُمْ مِنْ مَحَابَتِكِ جن کے آنسو تیرے خوف سے رواں ہیں جن کے دل تیری محبت سے وابستہ ہیں اور جن کے قلوب تیری حیبت سے عالم سے جدا ہیں یا من انوار قدس ہی لأبصار محبی ہی رائق وَسُبُحَاتُ وَجْهِهِ لِقُلُوبِ عَارِفِ شَائِقَ اے وہ خدا جس کے پاکیزہ انوار دوستوں کی نگاہ کے لیے کمال روشنی ہے اور جس کی سات کی تجلیاں اس کے عارفوں کے دلوں کے لیے شوق انگیز ہیں اے مشتاقوں کے دلوں کی عارضو اے محبت کرنے والوں کی امید کی انتہار میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں اور ہر اس عمل کی محبت جو مجھے تیرے نزدی کرنے والا ہے وَأَنْ تَجْعَلَكَ حَبَّ إِلَيَّهِ مِمَّا سِوَاكِ وَأَنْ تَجْعَلَ حُبِّئِ اِيَّاكِ قَائِدَيًا إِلَى رِضْوَانِكِ اور میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے زیادہ اپنی ذات کو میرا محبوب بنا اور یہ کہ میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں اسے میرے لئے تیری رضا مندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے وَشَوْقِ إِلَيْكَ ذَائِدَيًا عَنْ عَصْيَانِكِ وَمْنُنْ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ عَلَيْكَ اور میرے شوق کو اپنی نافرمانی سے روکنے والا قرار دے اور مجھ پر احسان کو اپنی طرف نگاہ کرنے وَانْظُرْ بِعَيْنِ الْوُدِّي وَالْعَقْفِ إِلَيْكَ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي وَجْهَاكِ اور محبت اور لطف کی نگاہ میری طرف ڈھال دے اور مجھ سے روخ نہ پھرالے وَجْعَلْنِي مِنْ اَهْلِ الْإِسْعَادِ وَالْحُضْوَتِ عِنْدَكَ یَا مُجِيبْ یَا اَرْحَمَرْ رَاحِمِينَ اور مجھ کو نیک لوگوں اور اپنی طرف آنے والوں میں قرار دے اے دعا کے قبول کرنے والے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے